آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہیں وہ مدہ بہتی اہم ہے اہم اس لیے ہے کہ بار بار اردو میڈیم اسکول اور مدارس کو لے کر کے سوال اٹھتے رہتے ہیں لیکن آج ایک خبر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ان سبی سوالوں کا مو توڑ جواب ہے آج وہ جواب ہے کہ کیا حافظ قرآن ویسی پڑھائی کر سکتے ہیں یعنی کہ جو عام پڑھائی ہوتی ہے اور ان کا پردرشن کیسا ہوتا ہے کیا اردو میڈیم اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا پردرشن خراب ہوتا ہے کیا مدارس میں پڑھنے والے بچے صحیح نہیں ہوتے ہیں یہ سوال بار بار اٹھتے رہتے ہیں لیکن ایک خبر جس نے سب کو چونکا کر کے رکھ دیا اور وہ خبر ہے مہراسٹرہ بورڈ کی مہراسٹرہ بورڈ کا ایس ایسی کا ریزلٹ آیا ایس ایسی کے ریزلٹ میں مدرسے سے پڑھے ہوئے چھاتروں نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ دیکھنے لائک ہے اور ان لوگوں کے موں پر قرارہ تماشا ہے جو لوگ مدارس کے بچوں پر یا اردو میڈیم اسکول کے بچوں پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں مہراسٹرہ بورڈ کا ایس ایسی کا جو ریزلٹ آیا اس میں بائیس حافظ قرآن جو ہیں وہ اس بار پاس ہوئے لیکن ان بائیس کے بائیس کا جو بائیس بچے بیٹھے تھے ایک ہی اسکول کے ایک ہی مدرسے سے پاس آؤٹ ان بائیس بچوں میں سے چہدہ بچوں نے ڈسٹنکشن پاس کی یعنی کہ پچھتر پرتیشت سے زیادہ نمبر لائے جبکہ آٹھ بچے فرس ڈیویجن یعنی کہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ مارکس لے کر کے آئے ہیں اور یہ بچے ایک ہی بیلڈنگ میں بنے مدرسے اور اسکول میں پڑے ہیں پہلے یہ حافظ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ مدرسے میں پڑتے ہیں مہراسٹرہ کے ملار کے اندر یہ مدرسہ ہے جس کا نام ہے جامعہ تجوید القرآن اس سے قرآن کی حفظ کر کے یہاں سے نکلے اس کے بعد انہوں نے اسی بیلڈنگ میں چلنے والے نور مہر اردو اسکول سے تعلیم حاصل کی اور دسویں کلاس کا یعنی ایس سی کا جو ایکزام دیا اس کا آج ریزلٹ آیا اور اس ریزلٹ میں ان بائیس میں سے بائیس بچوں نے فرسٹ ڈیویزن حاصل کیا جس میں سے آٹھ بچے سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ لائیں جبکہ چوہدہ بچے ڈسٹنگشن سے پاس ہوئے ہیں یعنی کی پچھتر پرتیشت سے زیادہ ایوریج مارکس آئے ہیں بچوں کے ممبئی کے اندر یہ مدرسہ ہے پچھلے دس سال کے اندر اس مدرسے سے اور اس اسکول سے ستانمہ حافظ قرآن جو ہیں وہ ایس سی کا ایکزام پاس کر چکے ہیں یہ ایک اپنے آپ میں بڑا خلاصہ ہے بڑی خبر ہے کہ حافظ قرآن بائیس بچے ایس سی کے ایکزام میں بیٹھتے ہیں ان میں سے چودہ لوگ ڈسٹنگشن پاتے ہیں اور آٹھ لوگ فرسٹ ڈیویزن پاتے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر ہے اور ان لوگوں کے موہ پر یہ تماشا ہے جو لوگ ارتو میڈیم اسکول یا مدارس میں جانے والے بچوں پر بار بار نشانہ ساتے رہتے ہیں انہیں اپنی نفرت کا اپنی راجنیتی کا شکار بناتے رہتے ہیں ان سب کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ دیکھئے کس طرح سے بائیس حافظ قرآن جو ہیں وہ ایس سی کے ایکزام میں بیٹھتے ہیں اور بائیس کے بائیس بچے پاس ہوتے ہیں اور بڑے ایک اچھے ریکارڈ کے ساتھ یہ بچے پاس ہوتے ہیں ہم ان سب کو مبارک بات دیتے ہیں اور مدرسہ اور اسکول کی جو انتظامیاں ہیں اس کو مبارک بات دیتے ہیں ان کی محنت کو مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک یہ پہل شروع کی ہے یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی نصیحت بنے گی اور لوگ اس سے سیکھیں گے اور اپنے یہاں پر ایک بڑا بدلاؤ کریں گے کہ جو حافظ قرآن ہیں ان کو جو ایجوکیشن جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ بھی ان کو دی جائے تاکہ وہ آگے چل کے اپنی زندگی میں اور بہتر کم کر سکیں آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو سب تک پہنچے اور لوگوں کو ایک سیکھ ضرور ملے آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ